جس طریقے سے پارٹی نے تینوں پردیش ایسے ہمارے چھنے ہیں اس سے کاری کرتا میں کافی اتصا ہے گڑیز گودیال جی سروے میں بھی سربادک مصدر سے آگے تھے اور بہت پاپولر بیکتی ہیں ہمارے پارٹی کے پردیش ادیکس رہے چکے ہیں اور سی ڈبلو سی کے میمبر ہیں تو ایک بڑا قد ان کا ہے اور میں ان کو دھنیواد بھی دوں گا کہ انہوں نے پارٹی ہائی کمان کے نرنے کا فیصلے کا سواگت کیا ہے اور ایسے میں جب لوگ ایک نیریٹیف سیٹ کر رہے تھے کہ پارٹی کے بڑے نیتہ لوگ چناؤنے لڑنا چاہتے ہیں اس میں گڑیز گودیال جی نے آگے بڑھ کر اس چناؤتی کو سوکار کیا ہے اور مدے بہت ہے انہوں نے جسے اگنیویر کی بات کہی انکیدہ بنداری وی آئی پی کیس کی بات کہی جوشی مٹ کا ساہ ہے وہاں چمولی جلیں میں سترہ لوگوں کی کرنچ لگنے سے مرتی ہوئی ہے جو اس سرکار کا فیلئر تھا کہ دارناتھ میں سونے کی چوری پہ ابھی تک کوئی جاج نہیں بیٹھی ہے ہمارے نوجوان نویو تیبا لاتھی چارج بات 307 لگانے کی کوشش کی گئی ٹرپل ایسی بھرتی ہو ٹالا ہے پٹواری پیپر لگے یہ سارے مدوں کو لے کر گودیال جی لگاتار پارٹی کے ساتھ سکری تھے اور یہ مدے لے کے وہ اتر رہے ہیں دوسری طرف جوش سنگھ انسولہ کی جہاں تک بات کر رہے ہیں نرمیوادیت وقتی ہے کوئی ان پر داگ کوئی کلنک نہیں ہے کسی بھی کے ساتھ ان کے سمبند خراب نہیں ہے ایک ساپ چھوی کا وقتی ہے اور پوری کانگریس ان کے لئے لامبد ہے ایک جوٹ ہے اور مجھے لگتا ہے وہاں بھی ہم بہت اچھا مقابلہ بی جے پی کے سن کرنے والی رانی کو لے کر بہت نراجی بھی لوگوں میں ہے کہ وہ ان کی نسکریتہ رہی وہ لوگوں کے سمبرک میں نہیں تھی تو اس کا لا کانگریس کو ملے گا رہی علموڑا سنسدی چھتری کی بات ہے انٹسلیکٹ وقتی ہے پردیف ٹمٹا کافی گیانی ہیں ان کو پارٹی نے نرنے کیا ان کو چناؤ لڑانے کا اجے ٹمٹا سے بھی دس سال کے کارکال میں کافی کارکرتاؤں سے لے کر جنتہ میں بہت نراجی ہے وہ کہیں سکری نہیں رہے اور ان دس سالوں میں کین سرکال کی کوئی بڑی یوجنا علموڑا پہ تڑھا کر سنسدی چھتری میں اولانے میں ناکامیاب رہے ہیں اور جیسا کی ابھی گڑنس گودیال جی نے کہا کہ ان کا جو بی جے پی کے سانسد ہے انکیتہ بھنڈاری مرڈر کیس ہو جگدیس آریہ مرڈر کیس ہو چاہے وہ ہمارے بلیڈہ کا کانڈ ہو چاہے وہ ہماری محلہ اپراد میں اترہ کھنڈ کا نو ہمالے راجی میں پہلے نمبر پانے ہو ان سارے تمام وشہوں پہ یہ پانچوں سانسد مون رہے چھپ رہے اور ان کا موق سمرتن اس وی آئی پی کو تھا تو یہ سارے مدنے لے کے ہم جب جائیں گے تو ہماری ساری لوگ سبا سیٹو میں بہت اچھی ریزلٹ آنے والے ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہم پانچ جیرو سے بی جے پی کو ہرا گیا جیسے ہی یہ بات عام لوگوں کو پتا چلی کہ تین ٹکٹ ٹکلیر ہوئے ہیں تینوں لوگ سبا چھتروں میں بہت اتصال دیکھنے کو ملا میں سوائیم اس بات سے بہت اتصال کا سنچار مجھ میں ہوا ہے کہ کل جیسے ہی گڑوال لوگ سبا چھتر سے میرا نام آیا تمام چاہے بگرینات چھتر ہو وہاں سے دیکھے رام نگر تک اور کوڑوار سے دیکھ کر یہاں نریندر نگر اور دیپریاغ اور تمام پوڑی کے چھتے بھی بیدان سبا چھتر ہیں کوئی ایسا بیدان سبا چھتر نہیں ہے جہاں سے کاریکرتاؤں کا اس روپ میں سندیش نے آیا ہو کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں ابھی کچھ میڈیا کے ساتھ ہی مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے کل صبح چھناو لڑنے کے لئے بنا کیا میں اس بات کو اپنے بھائیوں سے مجھے ساجہ کرنے میں کوئی ہچک نہیں ہے کوئی سرم نہیں ہے کہ میری عارتھیک سیتی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ محسوس کیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے دھن بل کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو میری سیتی ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے دھن بل کا مقابلہ کرنا اس لئے میں سنکوچ میں تھا کہ میں چناؤں کیسے لڑوں گا لیکن جب میں نے یہ بات تھوڑا ساجہ کی کہ میں چناؤں نہیں لڑنا چاہتا اس کے بعد جو دوفان کے روپ میں تمام کاریکرتاؤں کہ ہم آپ کے لئے سسادن اکٹھا کر رہے ہیں کوئی بیدان سبا چیتر ایسا نہیں ہے جہاں سے لوگ آج اس کام پر ہمارے کاریکرتاؤں نہ لگے ہوں کہ آنے والے چناؤں کے لئے گڑھیں سکوڑیال جی کو مدد کرنی ہے اس کے لئے سسادن جھٹانا ہے جب سب بیدان سبا چیتروں سے ایسے باتیں آئی اور اس کے بعد ہمارے ہائی کمان نے مجھ سے یہ وعدہ کیا کہ اس لوگ سبا چیتر میں آپ کی پوپلریٹی کو دیکھتے ہوئے یہ ہمارا آپ کو آدیس ہے کہ آپ کو اس گڑھوال لوگ سبا چیتر کی اسمیتہ کی رکشہ کرنے کے لئے ایک لڑاکو کے روپ میں آپ کو نڑائی لڑنی ہے اور فتح حاصل کرنی ہے جیت حاصل کرنی ہے میرے حاصلیں بلند ہوئے اور میں نے اس کو سوکار کیا مجھے پوڑی لوگ سبا چیتر کی جنتہ کا بسواہ سے مجھے کہ وہ لوگ مجھے اپنا حاصلات دیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں بوڑی لوگ سبا چیتر کی جنتہ سے کہ بہت سے میں جب بھی انہیں اپنے اس جنگ پرتیلیدی کے پرتی ان کی اپیکشہ ہو میں ہمیں اپیکشہ ان کی اپیکشہ پر کھڑا اتروں گا اور انہیں سمیہ سمیہ پر جب جب ان کو میری آوشکتہ ہوگی ان کے ساتھ وہ مجھے اپنے ساتھ کھڑا پائے